حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کرنے والے بعض اصحاب رسول واضح رہے کہ بہت سے معروض صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے اور انہوں نے بیعت نہیں کی مورخین نے ان تمام اصحاب اکرام کے نام بیان کیے ہیں ہم یہاں ان میں سے بعض مشہور و معروف اصحاب کے نام بیان کرنے پر اکتفا کریں گے حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر غفاری حضرت امار یاسر حضرت سعید بن عبادہ حضرت سہل ابن حنیر حضرت حباب ابن منزر حضرت مقداد ابن اسود حضرت عثمان ابن حنیر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت زبیر ابن عوام حضرت اسامہ ابن زید حضرت فضل ابن عباس حضرت خزیمہ ابن ثابت حضرت عباس ابن عبد المطلب حضرت بریدہ اسلمی حضرت مالک ابن نویرہ حضرت ابو الحیسم ابن طیہان حضرت خالد ابن سعید زید ابن وحب برہ ابن عازب قیس ابن سعد ابن عبادہ عضبہ ابن عبی لحب سعد ابن عبی وقاس طلحہ ابن عبیداللہ عبی ابن کعب اور ابو سفیان ابن حرد شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ اور حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے بعد کل پچھتر یا پچانوے روز حضرت سیدہ علیہ السلام زندہ رہی یہ تمام زمانہ آپ علیہ السلام نے اپنے شفیق باپ کی جدائی پر آسو بہاتے ہوئے گزارا ایک دل پر بہت سے غموں کا حجوم تھا پہلے باپ کی جدائی کا غم پھر مسلمانوں کی طرف سے مسلسل عیزہ رزانی پھر فدق کا چھن جانا پھر علی علیہ السلام کا اپنے حق سے محروم رہنا غلص کے ان تمام مشکلات و مسائب کو برداشت کرتے ہوئے ایک روز اس دنیا سے رخصت ہو گئی حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا اب کوئی ایسا مونے سے تنہائی باقی نہ رہا جس سے اپنا درد دل بیان کر سکیں حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ علیہ السلام کی شہادت پر جو ددناک مرسیے کہے ہیں ان کو پڑھ کر دل پاش پاش ہو جاتا ہے ان کی حیات تک تو اس گھر کی کچھ تھوڑی بہت تعظیم مسلمانوں کی نظر میں تھی لیکن ان کے بعد رہی صحیح بات بھی جاتی رہی حضرت علیہ السلام کی نظر میں جناب سیدہ علیہ السلام کا بڑا اعترام تھا جب تک آپ علیہ السلام زندہ رہیں حضرت علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی